اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کی ہو سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل ہوم کوکنگ بے سونیا تو جی آج میں آپ کے لیے لیکن بہت ہی مزیدار سے قدو گھرائیتا کی ریسپی جو کہ آپ نے کبھی بھی ٹرائی نہیں کیا ہوگا اور اگر ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ لوگ کھاتے رہ جائیں گے کیونکہ گرمیوں میں آپ اسے سالن کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ویسے چمچ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور ایزا سیلیڈ رائیتا بھی یوز کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت مزیدار بنتا ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ مزیدار سا قدو کا رائیتا بنے گا کیسے اس میں لیے رحمہ الرحیم میں نے لیے ہیں تقریباً دو نارمل سائز قدو اور اس کو آپ نے موٹا موٹا قدو کش کر لینا ہے آپ نے زیادہ پاری قدو کش نہیں کرنا اور ایک پانی میں اس کو پکا لینا ہے ڈھیک ہے زیادہ پانی آپ نے نہیں ڈالنا کے بعد میں آپ کو نکال کے پھینکنا پڑے اور اس کی غزائیت بھی کم ہو جائے بس ایک پانی میں آپ نے اس کو اس طرح پکا کے نکال کے رکھ لینا ہے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور اب لوگی میں اس میں دہین جو کہ میرے پاس دو کپ ہیں اور اس میں ڈالوں گا چینی کے ایک چمچ تاکہ دہین کا ذائقہ سٹیبل رہے اور چینی ڈالنے سے نہیں میٹھا نہیں ہوگا اب اس میں ڈال رہی ہوں نمک اس بھی ضرورت مین کو اچھے سے مکس کر لیں گے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور کومنٹ بھی ضرور کیجئے گا اچھا جس کو میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں تاکہ یہ ساری چیزیں آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں تو یہ دیکھیں میں نے جی دو عدد باریک ٹوماتر کاٹ لی ہیں ایک عدد باریک پیاس ایک عدد باریک سبس مرچیں اور ایک نارمل سائز آلو اچھا جی ویورز اب کرنا کیا ہے کہ ان سب کو اس میں ہم مکس کر دیں گے دیکھیں ٹیماتر میں نے کاتے تھے وہ بھی ڈال دیئے پیاس میں نے کاتا تھا ایک عدد باریک اس کو بھی اس میں ڈال رہی ہوں اور آلو بھی ڈال دیئے اب سپائسیز ایڈ کر دیں گے دیکھیں یہ سرخ مرچ ہے اور اس کو میں نے ہاف ٹی سپون ایڈ کی ہے آپ اپنے ذائقے کے مطابق تھوڑا اسے زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ کاری مرچ کا پاورڈر ہے جو کہ ایک ٹیم سپون ہے اور جی اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں چارٹ مسالہ تو جی یہ دیکھیں دوسری طرف ماشاءاللہ سے قدو تھنڈے ہو چکے ہیں اور اب ان کو ہم رہتے میں ڈال دیں گے بس یہ چھوٹے سی آسان سی مزیدار سی ریسپی ہے اس کو بہت کم ٹائم میں ہم بہت مزیدار سی ریسپی بنا کے اپنے کھانے کا مزہ دوبالہ کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہوگی ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار ہے دیکھنے میں اور کھانے میں تو بہت ہی اچھی ہوگی تو جی مزیدار سے قدو رائطہ کی ریسپی تیار ہے اور اب میں اس کو سرونگ کے لیے ایک پیاری سی پلیر میں ڈال رہی ہوں اور آپ اسے روٹی کے ساتھ بھی کہا سکتے ہیں یا میری طرح سیمبر چمچ کے ساتھ بھی کھائیے گا تو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب کسی نئے ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں کچھ رہیں آباد رہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور ویڈیو کو لائک کر کمنٹ بھی سرور کھیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ